مکتی کا سب سے اہم موڑ اس سمجھ آتا ہے جب وہ اپنی سینہ کے ساتھ لنکا کوچھ کرتے رام چریت مانس کے سندر کان اور لنکا کان میں اس پر کئی چوپائیاں لکھی گئی ہیں شری رام کا سمدر سے راستہ مانگنا تین دن زمین پر لیٹ کر سمدر کے سوکھنے کا انتظار کرنا رام سے تو بنانے کا کام شروع ہونا پھر ریت کا شیولنگ بنا کر مہادیو کی پوجا کرنا آپ کو پتا ہے اس رام کتھا سے جڑی ہر نشانی آج بھی دیش کے ایک حصے میں موجود ہے ایک دم آخری چھوپا سمدر کے بلکل کنارے آج اس جگہ کو ہم رامیشورم کے نام سے جانتے ہیں کہتے ہیں وہاں آج بھی ریت کے اس شیولنگ کے ساکش ملتے ہیں جسے شری رام نے لنکا سے لوٹنے کے بعد بنایا تھا جہاں شری رام کی شیو بھکتی کا سب سے بڑا ساکش موجود ہے جو شری رام کے آرات کی سب سے بڑی نشانی ہے اس جگہ کا نام ہے وہ شیولنگ جسے شری رام نے ستھاپن کیا تھا رام سے تو جسے پار کر کے شری رام کی سینا لنکا پہنچی نمازکار میرا نام سہیل ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ہمارے دیش کے سب سے مشہور بریج پمبن بریج پر جو ہمارے دیش کو جوڑتا ہے رامیشورم سے اور آج اسی بریج کے ذریعے ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر چلیں گے جس کا سیدھا رشتہ ہے بھگوان رام سے جہاں پر بھگوان رام نے ایک لمبا وقت بٹایا اور یہ رشتہ صرف ہندوستان تک سیمیت نہیں ہے یہ رشتہ رام سیتو کے ترو پہنچتا ہے سری لنکا تو ہم آپ کو ایک ایسے سفر پڑھ لے کر چلیں گے جہاں پر قدم قدم پر آپ کو ملیں گے بھگوان رام کے نشان رامنات پورم میں ایک جگہ ہے جس کا رام آیان سے گہرا ناتا رہا جس کے مطابق لنکا کا راستہ پانے کے لیے شریرام نے سمدھ کی تین دن تک پوجہ کی کہتے ہیں تریتا یگ میں وہ پوجہ اسی جگہ پر کی گئی تھی رامشور کا ہمارا سفر جاری ہے لیکن اس وقت جس مندر میں ہم موجود ہیں اسے آدھی رامشور کہا جاتا ہے ماننیتا یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بھگوان رام تین دن تک سمدھر دیوتا کے انتظار میں تپسیا میں لیٹے رہے اس لیے اس مندر کا نام ہے درب شینم تیرو پلانی مندر اور مندر کے کہانی یہ بھی ہے کہ یہاں پر سمدھر دیوتا خود پرکٹ ہوئے اور انہوں نے بھگوان رام کو وہ یکتی سجھائی جس کے چلتے رام سیتو کا نرمان ممکن ہو پایا آج تک اس جگہ نے رام کی ادارتہ دیکھی ہے اب یہ نشٹر ساغر دیکھے گا رام کا کوف ستھے ہیں ساغر بھے بینوں جب وہ ان سے آ کر ملے اور بھگوان رام یہ نہیں چاہتے تھے کہ لنکا کا ید ہو وہ چاہتے تھے کہ یہ ید ٹل جائے اس لیے انہوں نے پہلی بار اپنا اصلی روح ان دونوں جاسوسوں کو دکھایا یہ رام کہانی تو شاید ہی کسی نے سنی ہوگی لیکن ہمیں تو وہ شیولنگ دیکھنا تھا جسے شریرام نے بنایا تھا جس کی پوجا خود بھگوان رام نے کی تھی ساتھی رام سیتو کو بھی پہلی بار دنیا کے سامنے لانا تھا جس کے بچے خوچے انچ سمدر میں ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے رام سیتو کی کہانی میں یہ جگہ اہم ہے کہتے ہیں شریرام اسی جگہ پر بیٹھ کر سیتو کے نرمان کے کام پر نگاہ رکھتے تھے وانر سینا کے یودھاؤں کے ساتھ بیٹھک کرتے تھے آپ کو چاروں طرف سمدر کا کنارہ دکھائی دے رہا ہوگا پیڑ دکھائی دے رہوں گے ریت دکھائی دے رہا ہوگا اور اس مندر میں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں جسے رام جھروکہ کہا جاتا ہے اس کی خاصیت ہے کہ چاروں طرف سے سمدر دکھائی دیتا ہے اور اس مندر کے بارے میں ماننے تب یہی ہے کہ بھگوان رام یہاں سے سمدر کی طرف دیکھا کرتے تھے اسی لئے اس کا نام رام جھروکہ ہے کہ رام یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھتے تھے سمدر کی طرف یہاں چاروں طرف سمدر ہے اور آپ مندر میں کسی بھی طرف کھڑے ہوئی ہے آپ کو سمدر دکھائی دے گا سوائے ایک بہت چھوٹے سے حصے جہاں سے راستہ اس مندر تک پہنچنے کے لئے تو رامیشورم کی یہ بہت خاص جگہ ہے جس کے بارے میں یہ ماننے تا ہے کہ بھگوان رام یہاں پر رکھے تھے اور یہاں سے وہ سمدر کی طرف دیکھتے تھے اسی لئے اس مندر کو رام جھروکہ کہا جاتا ہے آج یہ جگہ دیواروں سے گھیر دی گئی ہے لیکن اس سے لوگوں کی آستھا پر کوئی پرک نہیں پڑا رام جھروکہ مندر میں پیروں کے نشان ہے مانتا ہے کہ یہ نشان شیرام کے ہیں ان کی تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس نشان کو جو بھی دیکھتا ہے شریرام سے جڑ جاتا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں سنا تندھرم کی جہاں ہم مانتے ہیں تو ہمیں پوری طرح سے وشواہ سے کہ یہاں رام آئے تھے اور انہوں نے کرا کیوں کہ رام سے تُوں اس کا ادھارن ہے جیوین تو ادھارن ہے کہ رام یہاں آئے تھے انہوں نے سینہ کی تیاری کی تھی ہنمان جی نے پل بنایا تھا رامیشورم آنے والے ہر شخص کی زباں پر شریرام کا نام ہوتا ہے بچے ہوئے انش اب ہماری ٹیم رامیشورم میں تھی جہاں یگوں پہلے شریرام کی سینہ نے کئی دنوں تک پڑاو ڈالا تھا اور یہیں پر شریرام کا شیو بھکت روپ سامنے آیا تھا چلیے رامیشورم کا اپنا یہ سفر ہم شروع کرتے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس علاقے کے ذرے ذرے میں رام بسے ہیں یہاں کی ہر چیز کا تعلق بھگوان رام سے ہے اور یہاں کی ہر مانتہ ہر پرتھا رام سے سیدھا تعلق رکھتی ہے اس وقت جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اسے اگنی تیرتم کہا جاتا ہے اور یہاں پر سنان کرنے کے بعد ہی مندر میں درشن کے لیے جائے جاتا ہے ماننیتا ہے کہ آج رامیشورم میں جہاں یہ رامنات سوامی مندر ہے ریت کا شیولنگ یہیں بناتا ہے جہاں رام اور ایشور کا ملن ہوتا ہے وہی جگہ رامیشور ہے اور اس کوریڈور کی بھویتہ اور یہاں کی کلکرتی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوا کہ ہم موجود ہیں رامیشور دھام میں رامیشور یعنی وہ جگہ جہاں پر بھگوان رام بہت لمبے سمیں تک رکے تھے رامیشور یعنی وہ جگہ جہاں رامن کے بعد کے بعد وہ لوٹے تھے اور شیو کی پوجا کی تھی یہاں سے دو ماننیتائیں جڑتی ہیں ایک کے مطابق شریرام نے لنکا جاتے وقت شیولنگ بنایا تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریرام نے راون کا ود کرنے کے بعد وہ شیولنگ ستھاپت کیا تھا رام جی لنگا جا کے راون کی باس یوت کرنے راون کو جیت کے رامیشور کو آیا تھا یہ آنے کے سمیے سے اگستی منی نے رام کو بول رہا ہے رام راون تو بڑا سببکت ہے اور برامن ہے اس ورکی بھی درسن بھی ملا ہے اس کا اس لیے آپ کو برحمہ ہاتھیا دوست پکر لیا وہ ہٹانے کے لیے آپ شیولنگ بھوجا کرنے کا اچھا رام جی اگستی منی نے رام جی کے پاس وچند دیا ہے اس شیولنگ کو دیکھنا ایک عدبوت احساس ہوگا لیکن ہماری ٹیم ایسا کرنے میں ناکام رہی رامنات سوامی مندر کے نیم کیامرا لے جانے کی اجازت نہیں دیتے شیولنگ کی تصویر لینے کی انمتی نہیں ملی لیکن ہم اس جگہ پہنچنے میں کامیاب رہے جو کسی آشچر سے کم نہیں رامنات سوامی مندر میں بائیس تیرث کنڈ ہے جن کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے سمدر کے کنارے میٹھا پانی ملنا حیرت میں ڈال سکتا ہے لیکن رام بھکتوں کے لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کیونکہ اس کنڈ کی کہانی شری رام کے بھرمہتیا پاپ کی مکتی سے جڑتی ہے اگستی مغامونی نے بولا یہاں سموند میں نانے سے آپ پاپ نہیں دوئے گا کنگا تیرت میں یمنا تیرت میں گیا تیرت میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کنڈوں میں سبھی بائیس تیرتوں کا پانی ہے جو رامائن کال سے موجود ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سارے تیرت یہاں سے سیکڑوں میل دور ہیں پھر رامے شرم تک پانی پہنچا کیسے اس کا جواب والمی کی رامائن میں ملتا ہے اس کے لیے اگستی رشی نے بھگوان رام کو ایک یکتی سجائی کہا کہ زمین پر نام لے کے بان چھوڑیے گنگا کا نام لے کے گنگا کا بان چھوڑیے یمنا کا نام لے کے یمنا کا بان چھوڑیے اور جو جو بان آپ چھوڑتے جائیں گے وہ وہ پانی یہاں پر اتپن ہوتا رہے گا اور اسی طرح یہاں پر بائیس کنڈ ستاپیت ہو گئے مانتہ کے مطابق ان بائیس کنڈوں میں وہی پانی ہے جسے شریرام نے تیر مار کر دھرتی سے نکالا تھا لنکا سے لوٹنے کے بعد پوری سینہ نے یہاں سنان کیا تھا تو یہ سارے تیرت جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پہلی بار ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کسی بھی ٹی وی کامرے کو یہ سارے تیرت کور کرنے کی اجازت نہیں ملی رامیشورم میں یا یوں میں کہوں کہ پورے دکشن بھارت میں اس معاملے میں بہت زیادہ سکتی ہے کسی بھی کیمرے کو علاؤ نہیں ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم کو پہلی بار یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم سارے تیرت آپ کو دکھا سکیں رامیشورم کی ہر کہانی شریرام سے جڑتی ہے اب باری تھی شریرام سے جڑے سب سے بڑے ساکش رام سیتو کو کیمرے میں قید کرنے کی یہ کہاؤں کا اندر دنس کو ڈیک ستر دے رام سیتو کی تلاش میں ہماری ٹیم رامیشورم سے 18 کلومیٹر دور دھنوشکوڑی کی طرف بڑھی راستے میں کچھ ایسے پتھر ملے جنہیں رام سیتو کا پہلا ساکش کہا جا سکتا ہے جس بھی مچوارے کو وہ فلوٹنگ سٹون ملتا ہے رام سیتو والا یعنی وہ پتھر جو پانی میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو لا کے یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے اور یہاں بہت سارے چھوٹے بڑے ہر طرح کے پتھر جمع ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے فلوٹ کرتے ہیں یہ کہ اس طرح سے بہتے ہیں یہ پتھر قریباً قریباً کچھ نہیں تو یہ ڈیرڑ سے دو کلو کے وزن کا ہے اچھا وزن ہے اور یہ دیکھئے یہ میں اس کو ڈال رہا ہوں پانی میں گیا اب بالکل ایک بلون کی طرح تیرتا ہوا واپس آ گیا یہ ایک دو کے ساتھ نہیں سارے پتھر اسی طرح کے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ گیا اور یہ واپس آ گیا اب بہت سارے لوگ سائنٹیفک بات کرتے ہیں کہ یہ پیومی سٹون ہے یہ اس طرح کا ہے جو تیرتا ہے اب آپ ایک یہ پتھر دیکھئے اور ایک یہ پتھر دیکھئے ان دونوں کی بناوٹ بلکل ایک جیسی ہے بلکل سیم ہے یہ بھی وہی کورل ہے اور یہ بھی وہی کورل ہے وزن بھی دونوں کا قریباً قریباً ایک ہے یہ دیکھئے پہلے یہ ڈال رہا ہوں یہ اصلی رام پتھر ہے یہ واپس آ گیا اب یہ دیکھئے یہ بھی سیم کورل ہے بلکل سیم طرح کی چیز ہے اسے ڈال رہا ہوں یہ وہ والا ہے جو ہم نے پہلے ڈالا تھا اور دوسرا والا آہ یہ رہا یہ رہا پانی کے اندر یہ رہا تو یہ رام سیتو کے پتھر ہیں یہاں پر اور اس سے بہت بڑے بڑے پتھر ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جب ہم دھنوش کوڑی جائیں گے وہ جگہ جہاں سے رام سیتو کو بنانا شروع کیا گیا تھا یہ شروعات ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے آئیے آج پہلی بار رام کتھا کی سب سے بڑی نشانی وہ رام سیتو کسی ٹی وی کیمرے میں قید ہونے والا تھا رام سیتو رامان کی سب سے بڑی نشانی شری رام کے شیو بھکت روپ کا سب سے بڑا ساکش ہے آپ میں کئی لوگوں نے رام سیتو کی کہانی کئی بار سنی ہوگی لیکن اسے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا رام چرتمانس ہو یا رام آین شری رام سے جڑے ہر قصے میں رام سیتو کا ذکر ہے اگر رام سیتو اتنا اہم ہے تو اس کے ساکش کہاں ہیں کہاں ہیں اس کی نشانیاں کئی جانکاروں سے بات کرنے کے بعد پتا چلا کہ رامیشورم میں دھنوشکوڑی سے آگے شلنکہ کے قریب اس رام سیتو کے اوشیش آج بھی دیکھے جاتے ہیں رامیشورم سے دھنوشکوڑی کا سفر رام سیتو کی کلپنا میں ہی ختم ہو گیا اس پورانک ساکش کو دیکھنے کا رومانچ بڑھتا جا رہا تھا اپگرہ سے ملنے والی اس تصویر کو ہم اکثر دیکھتے ہیں جس میں تمیلناڑ کے دھنوشکوڑی اور شریلنکہ کے مننار کے بیچ پتلی ریکھا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ پتلی سی ریکھا ہی رام سیتو ہے جسے ایڈمز بریج بھی کہتے ہیں گوگل میپ کی مطابق وہ پتلی ریکھا آٹھ ٹاپووں کی ہے جو دھنوشکوڑی اور شریلنکہ کے بیچ سمدر میں پائے جاتے ہیں ان ٹاپووں کو رام سیتو کا اوشیش بتایا جاتا ہے آج برسوں پرانی پہلی سلجنے والی تھی آج ہماری ٹیم سمدر میں اس جگہ جائے گی جسے رام سے تکاہ جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں پہنچنا تھا دھنوشکوڑی دھنوشکوڑی کبھی گلزار ہوا کرتا تھا آج کیول کھنڈہر رہ گئے 1964 کے چکروات نے یہاں سب کچھ ختم کر دیا دھنوشکوڑی تکاہ جو یہ نظارہ آج آپ دیکھ رہے ہیں چند سال پہلے تک ایسا بالکل نہیں تھا جیسے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ یہاں پر روڈ نہیں ہوا کرتا تھا یہ روڈ ابھی کچھ سال پہلے ہی بنائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ شہر میں بساوٹ نہیں تھی شہر میں بساوٹ تو یوگوں سے اور 1964 سے پہلے تک تو یہاں پر ایک ٹرین بھی آتی تھی پمبن سے رامشورہ مانی والی ٹرین یہاں پر آتی تھی اور یہاں جو آپ کو خندر دکھائی دے رہا ہے یہ وہ ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا جہاں پر وہ ٹرین آ کر رکا کرتی تھی یہاں اب کیول دن میں چہل پہل رہتی ہے رات ہوتے ہی یہ جگہ ویران ہو جاتی ہے ان خندروں کا اتحاس آج بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے ایک وقت کے لیے اس جگہ کو بھوٹیاں مان لیا گیا تھا یہ مان لیا گیا تھا کہ یہ ہانٹڈ ہے یہاں پر بھوٹ رہتے ہیں اور لوگوں نے یہاں پر آنا جانا بلکل بند کر دیا تھا لیکن اب لوگ یہاں پر آتے ہیں رکھتے بھی ہیں اور اس طرف جاتے ہیں جہاں دھنوشکوڑی کا انتھ ہوتا ہے یعنی رام سے تو شروع ہوتا ہے تو اسی طرف ہم بھی چلیں گے دھنوشکوڑی سے یہاں سے آگے نقشے میں دھنوشکوڑی کچھ ایسا دیکھتا ہے جس کا ایک حصہ سمدر کے کافی اندر ہے یہ اس جگہ کا انتن چھوڑ ہے جسے رام سے تو پوائنٹ کہا جاتا ہے دعوے کے مطابق رام سے تو پوائنٹ پر ہی سیتو کا پہلا پتھر رکھا گیا تھا جب رام لنکا ویجائے سے لوٹے تو اس جگہ پر تیر مار کر سیتو کو توڑ دیا تھا جیسا کی بتایا گیا ہے کہ دھنوشکوڑی ہی وہ جگہ ہے جہاں پر بھگوان رام نے ویبھیشن کے کہنے پر رام سے تو کو اپنے دھنوش سے مار کر توڑ دیا تھا اسی لئے دھنوشکوڑی اب رام سے تو کو اگر توڑا گیا تو ظاہر ہے اس کے افشیش باقی ہیں اور جس طرح سے ہمیں سیٹلائٹ سے ایمیجز ملی ہیں اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ رام سے تو ایکزسٹ کرتا ہے مطلب بھارت سے لے کر شرلنکہ تک وہ پل آج بھی موجود ہے اور اسی پل کے تلاش میں ہم آگے جانے کی کوشش کریں گے جانا سمدر کے راستے ہوگا زمین کا راستہ نہیں ہے اور سمدر میں ظاہر ہے ہم پیدل نہیں جا سکتے تو ہم بوٹ کا انتظار کریں گے کوش گاٹ سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم آگے جا سکتے ہیں اور آپ کو وہ رام سے تو دکھا سکتے ہیں جو آج تک آپ نے ٹیلیویزن پر نہیں دیکھا ہوگا پانی میں چلنا بہت مشکل کام ہوتا آپ دیکھیں کیا کوشش کی جا رہی ہے لے بھائی مائک پہنے رام آیان کے سمائے میں جس سمدر میں رام سے تو بنایا گیا تھا یوگوں بعد اسی سمدر میں اس کے عوشش تلاشنے کا رومانچ بیا نہیں کیا جا سکتا اپنی ریسرچ اور مچھواروں کی جانکاری کی مدد سے ہماری ٹیم کی ناؤ رام سیتو والے علاقے کی طرف بڑھ دی جا رہی ہے رام شورم سے ہم نکل چکے ہیں پیچھے آپ کو مندر دکھائی دے رہا ہوگا اس طرف اور مندر سے اب ہم دور چل رہے ہیں یہ اس طرف کا راستہ ہے جہاں پر راپانی بہت چھیچلا ہے مطلب بہت کم گہرا ہے اور اس طرح کی نشان موجود ہے ان کو یہ مچھوارے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ رام سیتو کے پتھر ہیں رام سیتو کے نشانت تو اسی طرف ہم جا رہے ہیں تب ہی ایک ادبھوت نظارہ دکھا سمدر کا پانی دو رنگوں میں بٹتا نظر آ رہا تھا آپ نے سنا ہوگا سمدر کو ملتے ہوئے اور ہم ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر دو سمدر آپس میں مل رہے ہیں ایک طرف سے ہند مہاس آگر اور دوسری طرف سے پنگال کی بھاڑی کا پانی یہاں پر مل رہا ہے اور آپ دو الگ کلر آپ کو دکھائی دیں گے پانی کے ایک طرف کلر دوسرا ہے پانی کا اور دوسری طرف کلر پانی کا دوسرا ہے تو بلکل اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ دونوں مہاس آگر آپس میں ملتے ہیں کچھ دیر بعد ہماری ٹیم نے ہندوستان کی زمین کا انتیم چھوڑ بھی پار کر دیا ہماری ناؤ ہند مہاس آگر میں بڑھتی جا رہی تھی تو آپ جب بھی رامشورم آئے یا اس طرف آئے تو یہاں ضرور آئیے گا یہ انتیم پوائنٹ ہے یہاں کے بعد زمین جو ہے بھارتیہ سرزمین ختم ہو جاتی ہے اسے لینڈز اینڈ کہا جاتا ہے آخری ٹھکانہ ہے یہ آخری روڈ ہے آخری لوگوں کے آنے تک کا راستہ ہے جہاں تک لوگ آ سکتے ہیں ہم نے سپیشلی اس بورٹ کو ہائر کیا ہے اور ہم رامشورم آئے تو اس جگہ تک ضرور آئیے گا کچھ گھنٹوں کی یاترہ کے بعد ہم سمدر کے اس حصے میں پہنچ گئے جو ہے تو سمدر کے بیچوں بیچ لیکن گہرا بلکل نہیں کہتے ہیں یہیں سے رامشورم کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو رامشورم کے اس پورے علاقے میں سمدر آپ کو دکھائی دے رہا ہے دور سے دور تک لیکن اصل میں اس سمدر کی حقیقت کیا ہے وہ آپ خود دیکھئے یہ سمدر صرف اتنا گہرا ہے کہ انسان کے گھٹنوں تک پانی یہاں پر آ ہے اور ویچ کہنے کو ہم سمدر کے بیچ ہو بیچ ہیں لیکن پانی اتنا کم ہے یہاں پر کہ آسانی سے آپ اس میں اتر سکتے ہیں اب سمحل کر آگے بڑھنا تھا یہاں سے ان ٹاپوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جنہیں رام سیتو کا عوشیش بتایا جاتا ہے یہ وہی آٹھ ٹاپوں ہیں جو دھنوشکوڑی اور شلنکا کے بیچ ایک لائن میں پائے جاتے ہیں پہلا ٹاپوں ہمیں دکھا جو ابھی پوری طرح پانی میں ڈوبا تھا اسی طرح کے تین ٹاپوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تو تین آئیلنڈز کا چکر کاٹنے کے باد آخر کار چوتھے آئیلنڈ پر ہم پہنچے ہیں جہاں پر ہم اتر پا رہے ہیں یہاں پانی اتنا کم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بوٹ بھی آگے تک نہیں جا پا رہی ہے فائنلی ایک آئیلنڈ کے قریب ہم نے روکا ہے چوتھے نمبر کا آئیلنڈ ہے انڈیا سے لے کر شلنکا تک آٹھ آئیلنڈز ہیں اسی طرح کے آٹھ ٹاپوں ہیں اور ہم میں نیچے اتر کے اس آئیلنڈ تک جا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا رام سیتو تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑھ رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے اور امپوسیبل کے برابر کام ہے یہ ہمارے بوٹمن نے کہا کہ اب آگے ہم کسی قیمت پہ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ دیکھیں مٹی میں بوٹ فسنے کا پورا خطرہ رہتا ہے ایسے حالات میں بہت مشکل ہوتا ہے بوٹ کو کنٹرول کر پانا اور اگر بوٹ فس جائے تو آپ اس سے نکل نہیں سکتے لیکن یہاں سے لے کر شیلنکہ تک قریبن قریبن پانی اتنا ہی کم گہرا ہے جس میں آپ آسانی سے چل سکتے ہیں جیسے میں چل پا رہا ہوں اور شاید اسی کو ہم رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ زمین پر آپ کے پاؤں ٹکے لیکن آپ سمدر میں کھڑے ہیں اور آپ آسانی سے سمدر میں چل پا رہے ہیں اور اس سے بڑا کیا سبوت ہوگا رام سیتو کا بشواس نہیں ہو رہا تھا کیا یہ وہی ستھان ہے جہاں کبھی شی رام کھڑے تھے جہاں رام آین کال میں رام سیتو بنایا گیا تھا یہ سمدر کا حصہ ہے چھوٹا سا ٹاپو ہے اب اسی کو آپ رام سیتو مان لیجئے یہاں پر آپ چل سکتے ہیں اور جب ہائی ٹائیڈ آئے گا تو پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ نہیں چل پائیں گے لیکن ابھی آپ چل پا رہے ہیں آپ پر آپ آسانی سے دوڑ سکتے ہیں چل سکتے ہیں جو چاہے آپ کر سکتے ہیں اور شاید اسی کو رام سیتو کہتے ہیں جو جگہ سیٹلائٹ ایمیج میں دکھتی ہے جسے رام سیتو کا اوشیش کہا جاتا ہے اس جگہ پر اس زمین پر ہم کھڑے تھے وشواس نہیں ہو رات دھنوشکوڑی سے پانچ گھنٹے لگے یہ علاقہ سمدر کے ایک دم بیچ میں پھر بھی ستہ بلکل اوپر آرام سے پیدل چل سکتے ہیں یہ کیسا آجوبہ ہے کیا یہی رام سیتو ہے سری رام چندرک روپالو بھجو منا تو ایسے آٹھ آئیلینڈز کو جوڑ لیں اگر آپ ایک سیدھی لائن میں تو سیدھا پل بن جاتا ہے ہم ایمیج آپ کو دکھائیں گے ابھی اس ایمیج کو آپ دیکھئے گا اور آپ ان کو لائن سے اگر جوڑیں گے تو ایک سیدھا پل آپ کو بنتا ہوا دکھائی دے گا جو دھنوشکوٹی سے لنکا تک جاتا ہے یعنی اس جگہ سے جہاں پر بھگوان رام نے رام سیتو بنانا شروع کیا وہاں سے لے کر شیلنکا تک جہاں پر سیدھا کی تلاش میں بھگ گئے تھے سمتر میں جس جگہ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہاں سے شیلنکا میں سات کلومیٹر دور ہے یعنی دھنوشکوٹی اور شیلنکا کے ایک دم بیچ میں اس جگہ پر ٹی وی کیامرہ تو پہنچنا دور کی بات ہے مچھوارے بھی کبھی نہیں آتے یہ بتائیے رام سیتو یہ ہے یہ رام سیتو یہ سیتو یہ سیلنکا ہے سیوان کلومیٹر ہے سری لنکا صرف سات کلومیٹر دور ہے مطلب آپ اپنے سے آگے جاتے رہیے اور آپ سیلنکا پہنچ جائیں گے یہ سیدھا جاوے سیلنکا سیوان کلومیٹر ہے کوئی آدمی نہیں کوئی آدمی نہیں ہے یہاں پر کوئی آدمی کبھی نہیں آیا آپ بھی پیلی بار آئیں آپ آتے ہیں یہ بھی آپ پر پہلی بار آئے اس سے پہلے کوئی آدمی یہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا جس کے بارے میں کیول سنا جاتا ہے دیکھنا ناممکن کی حد تک مشکل وہ زمین وہ جگہ وہ ماحول پہلی بار کسی ٹی وی کیمرے میں قید ہو رہا تھا اور یہ چھوٹا سا ٹاپ ہوئے یہ دیکھیں آپ اس کا پورا سرکمفرنس دیکھئے تو یہ ایک میٹر یا دو میٹر کے ریڈیس میں پورا ٹاپو ہے زمین ہے سمودھ کے پیچوں پیچ میں زمین پہ کھڑا ہوں جو اتنی چھوٹی سی ہے اور یہی شاید وہ حصے ہیں جنہیں ہم رام سیتو کے روپ میں جانتے ہیں یہ تیرتا ہوا پتھر مجھے یہاں پہ ابھی تک نہیں دکھائی دیا ہے کوئی بھی لیکن آپ یہ دیکھئے یہ زمین خود اپنے آپ اوپر آ جاتی ہے اور جب ہائی ٹائیڈ آتا ہے تو یہ زمین ڈوب جاتی ہے اس طرح کے کئی سارے چھوٹے چھوٹے ٹاپو ہیں جو میپ پر نہیں دیکھتے ہیں لیکن جب آپ اصل میں آتے ہیں جیسے میں یہاں پر آیا ہوں بوٹ روک کے میں نے دیکھا ہے تو یہ چھوٹا سا ٹاپو ہے بلکل چھوٹا سا ٹاپو ہے اور دو قدم میں چلوں گا تو میں واپس سمودر میں چلا جاؤں گا یہ میں سمودر میں آ گیا مطلب میں زمین میں دو قدم چلوں گا تو میں زمین پر پہنچ جاؤں گا یہ میں زمین پر آ گیا اور واپس اگر میں جاؤں گا پانی کے اندر تو میں واپس سمودر میں چلا جاؤں گا تو اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی سارے ٹاپو ہیں جن کی شاید گنتی بھی نہیں ہے اور جو شاید اپنے آپ میں رام سیتو کا ہی حصہ ہیں رامائن میں لکھا ہے کہ سیتو بنانے کے لیے سمدر دیوتا نے اس علاقے میں اپنی لہروں کو کم کر دیا تھا تاکہ پتھر ایک جگہ پر ٹک سکے یہاں آج بھی لہروں کی رفتار باقی سمدر کے مقابلے بہت کم رہتی ہیں رام سیتو کے آس پاس جو سمدر ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو گہرائی بہت کم ہے اور دوسرا اسی وجہ سے شاید لہریں دیکھی آپ بہت چھوٹی چھوٹی لہریں ہوتی ہیں آپ نے اگر سمدر کی لہریں دیکھی ہوں گی تو بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں بہت تیز بہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم بلکل بیچ راستے میں ہیں مطلب یہاں سے چند کلومیٹر کی دوری پر سری لنکا ہے اگر ہم اپنی بوٹ کو لے کے جائیں آگے ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ویزا نہیں ہے اس لیے ہم ایسا کریں گے نہیں ورنہ پانچ چھے کلومیٹر سات کلومیٹر کی دوری پر اس وقت سری لنکا ہے اور آپ لہریں دیکھئے ان لہروں میں کوئی اوفان نہیں ہے اور یہ ماننیتہ یہی ہے کیونکہ شری رام نے سمدر دیفتہ کو آدیش دیا تھا کہ آپ یہاں پر شانت سبھاؤں میں رہیں گے اور وہ سمدر آج بھی شانت سبھاؤں میں ان لہروں کو آپ لہریں بھی کیا کہیں گے دیکھیں سمدر کا یہ حصہ رام سیتو کا عوشیش ہے یا نہیں اس کو لے کر دو مت پہلا مت آستھا سے جڑا جو اسے رام سیتو مانتا اور دوسرا مت ویجیان کے ترک سے جڑا جو اسے پرکرتی کی بناوٹ کا نایاب نمو نہ مانتا رام سیتو کے وجود سے جڑے ان دونوں پکشوں میں بحث آج بھی جاری ہے ہندوستان کے دھنشکوڑی اور شری لنکا کے مننار کے بیچ سمدر کی گہرائی